اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ویلکم بیک ٹو مائی ویڈیو تو ابھی جو ہے پتہ چلائے کہ ہینا کھان جو ہیں فیمز انڈیا نیکٹر ان کے جو پاپا کی ہے دیت ہو گئی ہے اور یہ جو مطلب اور جب دیت ہو اور جب ہم پاس نہ ہوں مطلب ہمارے فیملی میمبرز میں سے کسی کی دیت ہو اور ہم دور ہوں تو اتنا سفر اتنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ میں اس چیز سے گزری ہوئی ہوں میرے بھی فادر کی دیت ہوئی تھی تو کہ میں سمجھ سکتی ہوں ان کا جدو کہ وہ بہت زیادہ ہوگا میری جو سیسٹر ہیں شادی کے بان بان بات یہ ان کی دیت ہو گئی تھی میرے ابو کی تو وہ جو ہیں لہور سے یہاں کرانچی آئی تھی اتنا مشکل تھا ان کا سفر جبکہ وہ پلین سے آئے تھے اور یہ بھی ان کے ساتھ بھی ہینا خان کے ساتھ بھی کچھ ایسی ہوا ہے کہ وہ دور گئی ہوئی ہیں اور ان کے جو فادر ہیں ان کی دیت ہو گئی اللہ باپ ان کو سبر عطا فرمائیں بس آمین سم آمین اور جو ہے یہ ہینا خان جو ہے پاپا کی ساتھ جو ہے پکس وغیرہ سینڈ کرتی رہنی تھی اسٹوری پر بھی لگاتی ہی تھی وہ بہت زیادہ میں ان کو دیکھتی تھی فالو کرتی تھی مجھے اچھی لگتی ہیں یہ انڈیا نیکٹر ہیں بہت مجھے بہت زیادہ اچھی لگتی ہیں بھوس بھی میں ان کی وجہ سے دیکھتی تھی اور جو ہیں اپنے پاپا کے ساتھ کافی ویڈیو اور پکس جو ہیں انہوں نے شیئر کی ہیں اپنی اشناع پر اور بہت ساری ٹک ٹوکس پر بھی شیئر کی ہیں انہوں نے وہ فیک اکاؤنڈ ہے بٹ شیئر ہوئی بھی ہیں کافی سائٹس پر تو بس بہت ساتھ دوک ہوتا ہے جب آپ کے پاپا جو ہے آپ سے دور چل جاتے ہیں اور ہینا خان کے ساتھ بھی ابھی کچھ ایسی ہو رہا ہے ابھی ان کی انسٹا پر تو کوئی ایسی نہیں لگی ہے بس نیوز میں آئی ہے تو اس لیے ہی نیوز سے ہی دیکھ رہے ہیں سب کے ان کی جو پاپا ہے مدیت ہو چکے ہیں بٹ اللہ پاک ان کی فیملی کو سبر اطاف فرمائے آمین سمہ آمین تو آپ لوگ تک میری نیوز بچانے کی ویڈیو بنائیے میں اس لیے تاکہ آپ لوگ تک بہت جائے اللہ پیس